امیر باس یہ جو باتیں عارفین کر رہے تھے ہم جب سے دیکھ رہے ہیں سندھ کی سیاست جب سے صحافت میں آئے کراچی سمیت پورے سندھ میں یعنی ایک مختلف ہی وہاں پر گیم چلتی ہے کوئی اور ہی انداز ہے وہاں پر گورنلز کا وہاں کی سیاست کا ووٹ کا بلکل ایک مختلف ہے باقی پاکستان سے جی امیر امیر عباس کو آ جاری جی 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 بلکل بلکل سندھ کے بارے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سندھ جو ہے نا وہ لینڈ آف نو لاؤ ہے سندھ سرزمین بے آئینوں سرزمین بے آئینوں قانون ہے اور وہاں پہ ایک ایک ہی آئین اور ایک ہی قانون ہے اور ایک ہی ثابتہ ہے اور وہ ہے وہاں پہ سب سے اوپر یعنی جو پیرامٹ بنتا ہے طاقت کا اقتدار کا وہاں سب سے اوپر ہے بھٹو خاندان سات اب سرداری خاندان بھی ہے پہلے کہ مہتماعہ اب تک تھی تو پھر ہم بھٹو خاندان کہتے تھے آہ اب چون کے ساتھ آسف علی سرداری صاحب بھی اقتدار کا حصہ ہے دوہزار آٹھ سے اور ان کی ہمشیرہ ایک دوسری ان کی ہمشیرہ وہ بھی آہ کہیں نہ کہیں پاور کاریڈور میں سو اب زرداری خاندان بھی ساتھ تو پیرامٹ پہ تو سب سے اوپر یہ بیٹھے میں اس کے نیچے پھر اندرونے سندھ کے جو وڈیرے ہیں تو چانگیت دار ہیں جنہوں نے پورے انٹیریس سندھ کو آہ اپنے گھٹنے کے نیچے رکھا ہوا ہے وہاں ان کا قانون چلتا ہے تو سندھ میں اب کس لوگ کی بات کرتے ہیں کس گورننس کی بات کرتے ہیں وہاں ابھی بھی اسی طرح سے کرپشن چل رہی ہے ہمارے میڈیا کے لوگ جو بہت اہم انتظامی عودوں پر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اس اس بارے میں بخبر ہیں کہ سندھ کی وزارت اطلاعات کس طرح کرپشن کرتی ہے آپ انٹیریس سندھ میں چلے جائیں ابھی جو سہلاب کے بعد صورتحال آپ دیکھیں کہ کیا آپ آپ نے کبھی دیکھا کہ عاصف علی زرداری صاحب کسی خیمے میں گئے ہوں وہ جو رات ٹھٹھرتی ہو رات میں شب بسری کرنے والے کے لوگ جت سے یہ بوٹ لیتے ہیں انہوں نے وہاں ان کے ساتھ رات گزاری ہو کوئی بلاول صاحب نے پچھلے کوئی ایک ڈیڑھ مہینے سے کبھی آپ زرداری صاحب کو تو میں نے خرد دیکھا ہی نہیں گئی بلاول صاحب اس تو چروع پہ گئے تھے چونکہ وہ اتنی بڑی فتح آئی تھی تو فوری طور پر ایک پریشر تھا تو وہ گئے اس کے بعد پچھلے کوئی مہینے سے تو منظر آپ کو یاد ہو اچھا آپ دیکھیں کہ عاصف علی زرداری کو پنجاب میں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تو ان کی صحت بلکل ان کی اجازت دیتی ہے لیکن وہاں سلاب زدگان کے لیے ان کی صحت اجازت نہیں دیتی یہی تو بات جو بہن شروع کی تھی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں کچھ اور ہی نظام ہے چاہے ووٹ لینے ہو چاہے آپ نے حکومت چلانی ہو گورننس کرنی ہو ہر طرح سے بالکل ایک مختلف نظام چل رہا ہے اور یہ کئی دہائیوں سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے